بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزہ دار کے حصے میں دو خوشی ہیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ترجمہ روزہ دار کے لئے دو خوشی ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت صحیح بخاری خطاب السوم حدیث نمبر 1805 ایک خوشی ہر روزہ دار کو اس وقت میں اثر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لجتِ طعام سے اسودہ ہوتا ہے دوسری خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالمِ اخروی میں اسے دیدارِ الٰہی کی نعمتِ عزمہ سے نوالا جائے گا متعدد حدیثِ مبارکہ اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ شہدہ کی روح جب قبضِ انصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لہمہ اسے قدا کا دیدار ہوتا ہے روایات میں ہے کہ اہلِ جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے باری تعلیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے ایک گوشے میں شہید سکوت پر لب اس حال میں بیٹے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے قدرِ ازتراب اور شفتگی کے اثار مترشہ ہوں گے ان کی اداسی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے اے باری تعلیٰ یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے وہ بہت شائق گزر رہی ہے یہ پوچھنے پر کہ وہ کیا ہے ان کا جواب ہوگا کہ مولا ہمیں تیری جنت میں وہ لذت و حلاوت میں اثر نہیں جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی تھی کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بیج دیا جائے کہ بارے دیگر تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نظرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی دوبارہ حاصل کریں روزہ دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترکہ سے نوالا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہداء بار بار اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کی آرزو کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مصول ہو جائے گی جس سے آپ کو ہمارے پیش کریں